نمسکر آپ دیکھ رہے ہیں پرائم ٹائم سوپر فاسٹ میں ہوں آپ کے ساتھ اکشہ شروعات کریں گے اور سب سے پہلے بات نوٹ بندی کی دیش بھر کے بینکوں میں شہنیوار کا دن سینئر سیٹیزن جانے کے بزرگوں کے نام رہا شہنیوار کو دیش بھر کے سبھی بینکوں میں بزرگ ناگری کو کوئی پانچ سو اور ایک ہزار روپے کے نوٹ بدلنے کی سوڑھا دی گئی تھی نوٹ بندی ہونے کے بعد بینکوں میں بھاری بھیڑ کے مدنظر بزرگ ناگری کو کو یہ سوڑھا پردان کی گئی پچھلے دنوں بزرگوں کو کتار میں کھڑے ہونے کو لے کر لگاتار سوال کھڑے کے جا رہے تھے لمبی لائنیں ہونے کی وجہ سے بزرگوں کو نوٹ بدلنے میں دکتیں آ رہے تھیں حالی کی سرکار نے بینکوں کو سینئر سیٹیزن کے لیے الگ سے لائن کی بیوستہ کرانے کا آدھیج بھی دیا تھا اس کے ساتھ ہی ویت منترالے نے کہا ہے کہ کالے دھن کو کسی انیو بیٹی کے بینک ایکاؤنٹ پر جمع کرنے پر اس بینک جھارت کے خلاف سخت کاربائی کی جائے گی جس کے ایکاؤنٹ پر پیسے جمع کیے گئے ہیں بینک ایکاؤنٹ بولڈر کے خلاف کانونی کاربائی بھی کی جا سکتی ہے ایک طرف نوٹ بندی پر بیپک شاہنگامہ کر رہا ہے وہی گریمنتری جارنا سے نے کہا کہ اس فیصلے سے امیر اور غریب کے بیر کی کھائی کم ہوگی اس فیصلے کو میں ایٹیہاسک مانتا ہوں سہاسک مانتا ہوں اور راسترہیت میں لیا گیا اسے فیصلہ مانتا ہوں اور ایسے فیصلے وہی ویقتی کر سکتا ہے جو رائنیت کے ول سرکار بنانے کے لیے نہیں کرتا ہے بلکہ رائنیت راستر نرمان کے لیے کرتا ہے اور اس فیصلے کے پیڑان سروف بھارک کی رائنیت میں سچتا آئے گی ساسن اور پساسن کے کام میں بھی سچتا آئے گی آتنگواد، اگرواد، باؤواد کے گٹ ویڈھیوں میں کمی آئے گی اتنا ہی نہیں بلکہ میں تو یہ مانتا ہوں کی امیر اور غریب کے بیچ کی کھائی بھی کم ہوگی اور اب تک جو کالے دھن کی ایک سامانان پر بھیوستہ چلتی رہتی ہے اس پر ایک گہرہ اٹھارا گھات اس فیصلے کے قرآن ہوا ہے آج یعنی کی شنیوار کو بزرگوں کے لیے بینک کھلے رہے دیش کی آرتک رازانی ممبئی میں بھی بڑی سنکھا میں بزرگ آج بینک پہنچے آج بینکوں کے باہر صرف بزرگوں کی کتاریں ہی نظر آئیں بزرگ اس سہولیت سے بہت خوش ہیں لیکن ان کے صرف دو ہزار کے ہی نوٹ بدلے جا رہے ہیں سرکار کے پانچ سو اور ایک ہزار روپے کے نوٹ بند کرنے کے اعلان کے باہد دیش بھر میں لوگوں کو کش کی قلت جھلنی پڑ رہی کش کیلے لوگ بینک اور ایٹیم کے باہر لمبی لمبی کتاروں میں لگے ہیں ان سب کے بیچ دلی میں پیسے نکالنے کہے ہیں کہ شخص کو ملے دس روپے کے سکھوں کی خبر چرچہ کا بشے بنے گئی ڈیس ازار کا سکھا دے سکتا ہوں پندرے سولے کیجی کا پیکٹ تھا ہوں پھر میں نے اپنے رکشے والے کو فون کیا اور گھر لے گیا ہے کل سے میں ہر جگے چلا رہا ہوں اپنے آفیس کے بیگ میں اس کو رکھ رہا ہوں رازدھانی پٹنا میں پیٹرول پرم سٹیشن پر کیش سوائپ کرانے کی سردھا شروع نہیں ہو پائی ہے سوائپ ماشین استعمال کرنے والے بھارت پیٹرولیم کے آؤٹلیٹس پر کیش سوائپ پھرانے کا نردیش آیا ضرور لیکن بیوہاری کٹھنائیوں کی وجہ سے پھلال یہ کام نہیں ہو پا رہا پیٹرول پمپ مالکوں کا کہنا ہے کہ پیٹرول پمپ آنر کو ایک دن میں ایک لاکھ روپے دینے کا نردیش دیا گیا ہے اور اس کے طرح ہر ایک کارڈ ہولڈر سے کو دو ہزار روپے دیے جائیں گے لیکن ابھی ہمیں جانکاری نہیں آئی ہے کہ ایک وقت ایک کارڈ سے ایک سے زیادہ بار سندھا نہ لے پانے کے لیے آپ کی کیا نیہم نوٹ بندی پر جہاں جانتا پریشان ہے وہی دوسرے طرف پولیس پر بھی بھر بڑتا کیا روپ لگ رہے ہیں ماملہ روڑکی کے بھگوان پھر کا ہے جہاں پر کتار میں کھڑے ایک جبک کے ساتھ پولس نے مار پیٹ کی خدا نوٹ بندی کی گیاروے دن بی جے پی سانسر پرویش ورمہ بینکوں کے باہر کتار میں کھڑے لوگوں سے ملنے کے لیے پہنچے پرویش ورمہ دلی کے پنجابی بھاگ سٹیٹ بینک آف ہنڈیا کے باہر لگی کتار میں کھڑے لوگوں سے جا کر انہوں نے ملاقات کی اور یہاں پر انہوں نے پردان منتری کے اس قدم کی جم کر سرحانہ کی بی جے پی ادھاک شامی شاہ لکھنو میں بابو بنارسی داس یونیورسٹی میں چھاتروں سے روبر ہوئے انہوں نے کہا کہ جوہوں کے بیچار ہمارا مارک درشن کریں گے انہوں نے جوہوں سے اپیل کی ہے کہ وہ ورکاس کی راجمی کو سمجھیں انہوں نے سماج باتی پارٹی اور کانگریس پر کٹاکش کیا پارٹیاں پریوار کی پارٹیاں بڑھ گئی ہے وہاں بیٹا ہوتے ہی کئے ہو جاتا ہے کہ وہ پارٹی کا نیتہ کون ہو آمید شاہ نے یو پی میں منگ کی بات میں نوٹ بندی کا ذکر بھی کیا انہوں نے کہا کہ مودی سرکار کے نوٹ بندی کے پیسے سے کالا دھن ختم ہوگا نوٹ بین کو لے کر انہوں نے بھی بکشی ڈالوں پر جنب کا نشانہ بھی تھا تھا اب ہائی ڈواں مکی ہے ایپ شہسے لو کو واپس لے لو کیوں بھائی ہمارا تو کچھ نہیں کہا ہے کیونکہ تھائی نہیں آمید شاہ نے یوہوں سے کہا کہ یہ انہیں ہی تھے کرنا ہے کہ دیش کیسا ہو انہوں نے کہا کہ یو پی میں ورکاس نہیں ہوا اور گنگا جنبی کے کرپا کے بعد بھی یو پی پچھلا ہے ان کے بطابق بھی بکشی پارٹیوں کے پاس بولنے کے لئے کچھ نہیں بچائے ان کے پاس کوئی خاکہ نہیں اپا بسپا بسپا سپا کے انگر اپنے آپ کو مچھا رہے ہیں یہ پارٹیاں بھکاس نہیں کرتا یہ پارٹیاں کے پاس کینٹ نہیں یہ پارٹیاں کے پاس بھکاس کا بیزن مکھے منتری اکھلیش آدب نے آج سوبے کی جنتہ کو ڈائل ہنڈرڈ کی سوقات دی ہے اس موقع پر ویدان صاحبہ دکھ شماتا پرسات پانڈے سرکار کے کئی منتریوں اور پرمک سچپ گری دیواشیش پانڈا سمیتے کئی بھرستے پولیس ویاریتاری موجود تھے اس موقع پر پرمک سچپ گری دیواشیش پانڈا نے بتایا کہ مکھے منتری اکھلیش آدب کے اسے ڈریم پروجیک کو گیارہ وہینے کے ریکارڈ ٹائم میں پورا کیا جائے پردیس کا شروع ہوا ہے یہ اپنے آپ میں آنے والے سمیمے نیکیبل پردیس کو رہا تو جبکہ دوسرے پردیسوں کو بھی ادھارڈ کے روپ میں دیکھا جائے گا اتیادونی کال سینٹر میں دو سال لوگوں کے بیٹھنے اور ایک لاکھ کال پردیدن تک ریسیب کرنے کی ویبستہ کی گئی ہے ڈرال ہنڈر کا نیٹوارک کا پوری طرح انٹرنیٹ اور روڈ میپنگ پر آدھارت ہے موقع منتری نے کہا کہ صوبے میں ان کی سرکار نے بہت کام کیے اور یہ یوجنا بھی ایک مثال بنے دیش بلکی دنیا کا سب سے بڑا یہ سینٹر بن گیا ہے پولیس کا اور جو شکایت کی فون اٹھنے کی میں سمجھتا ہوں اس کے شروع ہو جانے کے بعد یہ شکایت بھی پوری طریقے سے ختم ہو ڈرال ہنڈر سیوہ کے پرارم میں جی پی ایس سے لیس سے تیراسی گانیاں چلیں گے ہر گاڑی میں ڈرائیور کے علاوہ ایک ہیڈ کانسٹیبل اور دو کانسٹیبل موجود رہیں گے آپ کو بتا دے کہ یو پی ہنڈر نام سے شروع کی گئے اس پر یوجنا کا خاکہ پانچ دسمبر دوہزار چودہ سے بنا جا رہا تھا وہی ڈرائیور ہنڈر پر مائوتی نے سماجبادی سرکار پر جم کا نشانہ سا تھا مائوتی نے کہا کہ سماجبادی سرکار میں کانون کا راج نہیں یو پی کے راجپال رام نائک آج اب بریلی دورے پر رہے ہیں یہاں پر انہوں نے مہاتمہ جوتبہ پھلے روحل کھنڈ وشیدالے کے دیشاند ساماروں میں شرکت کی راجپال کے دورے کے مدنظر سترکشا کے بھی پکتہ انتظام کیے گئے یو پی کے راجپال رام نائک آج اب بریلی دورے پر رہے ہیں یہاں پر انہوں نے مہاتمہ جوتبہ پھلے روحل کھنڈ وشیدالے کے دیشاند ساماروں میں شرکت کی راجپال کے دورے کے مدنظر سترکشا کے بھی پکتہ انتظام کیے گئے تھے راجپال وشیش و راجکی بیمان کے ذریعے ترشول ائر بیس پہنچے ہیں ترشول سے راجپال کار کے ذریعے روحل کھنڈ وشیدالے کے دیشاند ساماروں میں پہنچے اس موقعے پر راجپال نے ڈگری پانے والے چھاتروں کو بدھائی دی اس دوران انہوں نے نوٹ بندی کے فیصلے کو بھی صحیح بتایا وہ انہوں نے دیش کی لوگ سبا اور راج سبا میں محلاؤں کو تیتیس پیزدی آرکشن دینے کی وقالت بھی کی وہ نو سے سانسا ساکشی مہارات نے بیپکشوہ جم کا نشانہ سادھا راحل گاندی پر حملہ بولتے ہوئے انہوں نے کہا کہ امیر سے لے کر غریب سبھی کتار میں کھڑے ہیں اور آج اسی لائن میں راحل گاندی بھی کھڑے ہیں اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے نوٹ بندی پر ساکشی مہارات نے اتر پردیش کے مکہ منتری اکھلی شادہ پر بھی حملہ بولا نوٹ بندی سے پریشان عام جونتہ کے لیے اب بچے اپنی گلک لے کر سامنے آئے ہیں تازہ معاملہ آزم گل کا ہے گلک توڑ کر بچوں نے تقریباً ستر ہزار روپے کھٹا کرے اور محلہ اسپطال میں کھلے روپےوں کا کیمپ لگا دیا بچوں کے اس اپریاس کی جم کر سراحنا کی جا رہی نوٹ بندی کے بعد عام لوگوں کی سمسیاں جیسے تیسے بڑھتی جا رہی ہیں ویسے کے اندر سرکار بینکوں میں نئے نیم بھی لاغو کر رہی بینکوں میں ہر روز نیموں میں بردلاف سے بینک کرمیوں کو بھی پریشانیوں سے دوچار ہونا پڑ رہا ہے گنے کے بھاو میں پچیس روپے کی سرکار کی بڑھتری کے فیصلے کے بابدود استر پردیش کے کسان مکہ منتری اکھلیش سے ناکوش ہیں کسانوں کا کہنا ہے کہ سرکار نے جو گنے کے بھاو میں بڑھتری کی ہے وہ ناکافی ہے مہنگائی لگاتار بڑھ رہی ہے بیج خاد مزدوری اور بیجلی کی داموں میں لگاتار بڑھتری ہو رہی ہے اور کسانوں کو ان کی فصلوں کا اجھے دام بھی نہیں مل پا رہا ہے ایک ہزار اور پانچ سو کے نوڑ بندی کے نیرنے پر اب دیش کے پردان منتری ناریدر موڈی کو سبھی پارٹیوں نے جنتہ کی بڑی پریشانیوں کے بعد سے گھیرنا شروع کر دیا ہے کانپور میں بیسپی ریتا، انوبار چکھ نے شہر کے ویبن چورہوں پر جنتہ کی پریشانی پر موڈی، امبانی، اڈانی اور ویجائی مالیا کا بورڈنگ لگایا موڈا پہنچے کے اندری کپلا راجمنتری آجا ٹمتہ نے ایک بڑا بیان دیا ہے انہوں نے پردیش سرکار پر گھر سینل میں ویدھان بھون نیرمان کے نام پر بڑا گھوٹالہ کرنے کا عروف لگایا بی جی پی کی ستہ پریورتن یاترہ نانک پتہ پہنچی نانک پتہ پہنچی یاترہ کا بی جی پی کارکرٹوں نے زور دا سواگت کیا بی جی پی کی ستہ پریورتن یاترہ میں پردیش کے سب ہی بڑے نیتہ موجود رہے پردیش میں کانگریس اور بی جی پی میں یاترہوں کو لے کر سیاسی گھمہ سان تیز ہو چکا ہے یاترہوں کو لے کر آروف پرتیاروف کا دور جاری ہے ہر دور سانسر ڈاکٹر رمیش بوکھیلال نشانک نے کانگریس کی اس یاترہ کو وفل کرا دیا نوٹ بندی پر کانگریس نے بی جی پی کو گھے رہا ہے کانگریس کے پردیش پروکتہ مطورہ درت جوشی نے نوٹ بندی کے جانکاری پہلے سے بی جی پی کی لوگوں کو ہونے کی بات کہی انہوں نے بی جی پی نیتہ پر کالا بازاری کرنے کا آروف بھی منا اترہ کھن کو علاق راجیوہ نے سولہ سال کا وقت بیٹ چکا ہے باوزود اس کے اترہ کھن کو اس تھائی راجزانی اب تک نہیں مل پائے بی جی پی پردیش اپادہ کے جوتی پرساد گھے رولا نے کانگریس سرکار پر آروف لگاتے بھی کہا کہ کانگریس سرکار گھے سینڈ کے مدی پر لوگوں کو ہمیشہ کی طرح گمراہ کر رہی حالدواری میں پورو پردھان منتری اندرہ گاندھی کا جندن کانگریس کارکارتاؤں نے دھوندھام سے منایا حالدواری کے سورا جارشہ میں اندرہ گاندھی کو نمن کیا جا پورو پردھان منتری سورگی اندرہ گاندھی کے 99 میں جنو دیباس کے موقع پر مصوری مہنگر کانگریس کمیٹی نے جھولا گر اس تیت ان کی پرثمہ پر مالیارپن کر سندھانجلی ارتی کی راجیپال کے کے پاول نے راجبھون میں شاتوگن سنگ کو مکھے سوچنا آئیوکت پر کی شپت دلائی ہیں شپس ہماروں کے دوران پردیش کے مکھے منتری حریش آباد بیجے پی سانسا رمیش بکیار نشانگ کئی ویدھائکوں کے ساتھ ساتھ پروشوال سنگ کے حالہ دنکاری بھی موجود رہے سالانہ اور اس کے دشاہ میں جو یہ قدم اٹھایا گیا ہے آٹی آئی ایک ہمارے دیش میں ہے اس کا انفالن کرنا میں جانتا ہوں کہ مجھ پر دائیت سوگرتر ہے عام جانتا تک سرکاری کارکلاپوں کی سوچنا نرباد طریقے سے اپلند رہے یہ میرا دائیت تو ہے اتراخنڈ راج کے چود میں مکھے سچیف کے طور پر ایس راما سوامی نے پدھار سنبھال لیا ہے نیورتوان مکھے سچیف شاتوگن سنگ نے سیوہ نیورتی لیتے ہوئے اتراخنڈ کے نئے مکھے سچیف کے طور پر ایس راما سوامی کو پدھار سوپا اور نئے مکھے سچیف کو شبکامنا دیتی اپنے پریڈیسسر شاتوگن سنگ جی کو ان کے شاندار کیریر اور آگامی جو چنوتی ہے سی آئی سی کے اس کے لئے ان کو بذائی دیتا ہوں اس کے محول میں ہمارے سٹیٹ کو جتنا آگ کا شک بنا سکتے ایسی نیتیاں پر سوچنا ہوگا اپنے ابھی یہ حال ہی میں ایس آف ڈوئنگ بزنس دیکھا ہوگا ہم ایک سال میں چھبین سوے ستان سے نوے ستان پر پہنچے نائن اور جس میں ہم تھوڑا ہم مار کھا گئے وہ کچھ ایسے ایشوز ہیں سٹیمپ ڈیوٹی کچھ اور کوٹس کے ساتھ ای لنکیج کرنا تو اس کو بھی کر لیں گے تو ہم پہلے ستان سے کوئی روپ نہیں سکتے اترہ کھڑ میں سیاسی حلچال تیز ہو گئے سیاسی پارٹیاں ووڈبینک کے لیے چوناؤوی ریلی کا ایوجین کرنے میں جھٹی ہوئی ہیں ایک اور جہاں بی جے پی پریورتن یاترہ کرنے میں جھٹی ہوئے وہی کاغگریس نے آسے سنکل پی یاترہ کی شروعات کی پارٹی میں اپیقشا کا دن شجے لے جھارکن بی جے پی میں پرانے لوگ اپنی پارٹی کے سنگٹھون اور سرکار سے ناکھوش اور ناراض ہیں اور اس کی ناکھوشی اس لیے بھی مہت پر رکھتے ہیں کیونکہ اس میں زیادہ تلوگ پارٹی کے قددہ ور نیتا رہے ہیں چوترہ میں سنگھ کنسٹرکشن کے سنچالک سہ پروجیکٹ منیجر رنجیس سنگھ چیما نے راج سرکار پر آروپ لگاتے ہوئے خلاصہ کیا کہ بینا نقصہیوں کو لیے بھی دیے بغیر جارکن میں کوئی بھی پریوجنا پوری نہیں ہو سکتی راجدھانی کے پرگتی میدان میں چل ہے بھارت انترارسوی ویہپار میلے کو آج عام لوگوں کے لیے کھول دیا گیا ہے بھائپار میلے کا راروپ پردھان منتری نرین موڈی کی اور سے کی گئی گوشناؤں کے میں ڈسٹل انڈیا کا ہے میلے کے ذریعے ویمن سرکاری ویبھاگوں کے کئی نگم کافی وقت سے میلے کی تیاری میں لگے ہوئے تھے سرکار نے مسلم دھر پرچارہ کا زاکر نائی کے خلاف شکنجا کسنا شروع کر دیا ہے نائیر شنگوہ کو زاکر نائی کے اسلامی کے رسلس پانڈیشن کے خلاف سرکار نے کچھ دن پہلے ہی نائی کی سنسطہ اسلامی کے رسلس پانڈیشن پر 5 سال کا بہر لگا دیا تھا زاکر کی سنسطہ پر غیر قانونی گتی ویڈیو میں چامل ہونے کا آروپ ہے اس کے پہلے زاکر نائی کے انڈیو پر ویدیش سے چندہ لینے پر روک لگائی گئی تھی سرکار نے اپنے گجٹ نوٹیفیکیشن میں کہا تھا کہ زاکر نائی کا انڈیو غیر قانونی گتی ویڈیو میں تو لپت ہے ہی ساتھی دھارمیت بھاونہ بھلکانے کا بھی آروپ اس جس پرکار سے جاکیر نائی کے انڈیو نے پورے بھارت ورش میں ایک آتنگ کے ماحول کو جن دیا تھا اس پرکار سے اسامہ بن لادین کو بھی سمرتھن اس نے کیا تھا اور جو باقی تمام چیزیں ہیں پورے انویسٹیگیشن کے باد آج دیش کے سامنے آ چکی ہے اسم کے تین سکیہ زرے کے پنگری علاقے میں آج سینہ اور علفہ کے سندگ دے آتنکیوں کے بیٹ میں مطبیت چل رہی ہے مطبیت میں سینہ کے تین جوان شہید ہو گئے جبکہ چار جوان دخمی ہوئے انہیں اسپطال پہنچائے گیا بتا جانا ہے کہ تین سکیہ کے دھگوئی علاقے میں ابھی سینہ اور علفہ آتنکیوں کی بھی مطبیت چل رہی علفہ آتنکیوں نے سینہ کی گاڑی میں آئی ایڈی سے بلاس کیا حیثم کے مقیمتری سروانن سونوال نے حملے کی نیندہ کی ہے انہوں نے گرے منتری رانہ سنگھ کے ستیتی کی بارے میں جانکاری بھی تھی ڈی جی پی مکیش ساہے کے مطابق گروازی آتنکیوں اور سینہ کے بیچے صبح مطبیت شروع ہوئی تھے اس دوران آتنکیوں نے آئی ایڈی کی بلاس کیا جیسے تین جوان شہید ہوئے ابھی تک کسی آتنکی کے مارے جانے کی پوستی نہیں ہوئی ہے فیلال مدھے جاری ہے آرمی چیف ڈلویر سنگھ نے رکشا منتری منوہر پاریکر کو حملے اور مدھے کے بارے میں جانکاری تھی آپ کو بتا دیں کہ ایسام کے لکھنپل لوگ سوا شیتر اور بیٹھا لانسو ویدھان سوا شیتر میں ہو رہے اکٹھو نو میں آٹھ امیدواروں کے قسمت کا خویصلہ ہونا تین جوان نے اس گھتنا میں آتما بلیڈان دیا ہے میں ان کی آتما کی سنتی کے لیے اس سر سے پاتھنا کرتا ہوں اور جو گھائل ہے ان کا ابھی صحیح لاز کے لیے میں نے آدیس جاری کیا اور چھات چھات میں ڈی جی پی کو تین سکیہ جانے کے لیے میں نے آدیس جاری کیا ہے اور ہمارے ترپ سے جو پرینچپل ہم لوگوں نے لیا ہے زیرو تولینس ان ٹیرورجن